اوہم پرمات بنے نمہاں چھالیس میں ادیائے میں ادھب جی کی بریجاترہ تو ورشنی ونسیوں میں ایک پرزہن پرست تھے وہ ساکھ چھات ورشمتی جی کے سسر اور پرم بھجمان تھے ان کی مہمہ کے سمبنگ میں اس سے بڑھ کر اور کونسی بات کہی جا سکتی ہے کوئی بھگوان سی کرسن کے پیارے سکھا تضا منتری بھی تھے ایک دن سرن آگتوں کے سارے دکھ ہر لینے والے بھگوان سی کرسن نے اپنے پریے بھکت اور ایک انت پرمی ادھب جی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ سومی سبحاب ادھب تم برج میں جاؤ وہاں میرے ماتا پتا نند بابار یہ سودہ مئیہ ہیں انہیں آنند کرو گوپیاں میرے برہ کی بیاضی سے بہت ہی دکھی ہو رہی ہیں انہیں میرے سندے سنا کرو اس بیزنا سے مکت کرو تو پیارے ادھب گوپیوں کا من نت نرنتر مجھ میں ہی لگا رہتا ہے انہوں نے اپنے پتی پتر آدھی سبھی سگی سممندھیوں کو چھوڑ دیا ہے انہوں نے بدھی سے بھی مجھے کو اپنا پیارا اپنا پریتم نہیں اپنا آتما مان رکھا ہے میرا یہ برت ہے کہ جو لوگ میرے لیے لوکک اور پار لوکک دھرموں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا بھرڑن پوسڑ میں سویم کرتا ہوں میں ان گوپیوں کا پرم پریتم ہوں میرے یہاں چلے آنے سے وہ مجھے دورست مانتی ہیں اور میرا اسمرڈ کر کے اتینتم مہت ہو رہی ہیں بار بار موچت ہو جانتی ہیں وہ میرے ورہ کی بیتھا سے بیول ہو رہی ہیں پرتکچڑ میرے لیے اتکنٹھت رہتی ہیں میری گوپیاں میری پریہسیاں اس سمیں بڑے ہی کشت اور یتن سے اپنے پرانوں کو کسی پرکار رکھ رہی ہیں میں نہ ان سے کہا تھا کہ میں آنگا وہ ہی ان کے جیون کا آدھار ہے ادھو اور تو کیا کہوں میں ہی ان کی آتما ہوں وہ نتی نرنتر مجھ میں ہی تنمہ رہتی ہیں سی سکدیب جی کہتے ہیں کہ پریکشت جب بھگوان سیکرس نے یہ بات کہی تب ادھو جی بڑے آدھر سے اپنے سوامی کا سندیز لے کر رتھ پر سوار ہوئے اور نند گاؤں کے لیے چل پڑے پرم سندر ادھو جی سوریہست کے سمیں نند بابا کے برج پہ پہنچے اس سمیں جنگل سے گویں لوٹ رہی تھی ان کے کھڑوں کے آگا سے اتنی دھور اڑ رہی تھی ان کا رتھ ڈھگ گیا برج بھومے میں رتمتی گاؤں کے لیے متوالے سان آپس میں لڑ رہے تھے ان کی گرجنا سے سارا برج گونج رہا تھا تھوڑے دنوں کی ویائی ہوئی گاؤں اپنے تھنوں کے بھاری بھار سے دبی ہونے پر بھی اپنے اپنے بچھنوں کی اوڑ دوڑ رہی تھی سفیز رنگ کے بچھڑے دھر دھر اچھل کود مچاتے ہوئے بہت ہی بھلے معلوم ہوتے تھے گائے دھونے کی گھر گھر دھونی سے اور بانسویوں کی مذر ٹیٹ سے اب بھی برج کی اپنے سوبہ ہو رہی تھے گوپی اور گوپ سندر سندر وسطہ گہنوں سے سز دھجکر سیکس تتہ بلنام جی کے منگل میں چلتنوں کا گان کر رہے تھے اور اس پرکار برج کی سوبہ اور بھی بڑھ گئی گوپوں کے گھروں میں اگنی، سوری، اتھتی، گو، برآمان اور دیوتا پتروں کی پوجا کی ہوئی تھی دوپ کی سگند چاروں اور پھر رہی تھے اور دیپک جگمگہ رہی تھے ان گھروں کو پسموں سے سجایا گیا تھا ایسے منوہر گھروں سے سارا برج اور بھی منورم ہو رہا تھا چاروں اور بن پنگتیاں پھولوں سے لد رہی تھی پکشی چہک رہے تھے اور بھورے گنجار کر رہے تھے وہاں جل اور اسطحل دونوں ہی کملوں کے بن سے سوبہ مان تھے اور ہنس بطک آدھی پکشی بن میں بیہار کر رہے تھے جب بھگوان سی کرسن کے پیارے انوچر ادب جی برج میں آئے تب ان سے لپٹ کر ننگ دباوا بہت ہی پرسند ہوئے انہوں نے ادب جی کو گلے لگا کر ان کا ویسے ہی سممان کیا مانو سویم بھگوان سی کرسن آگے ہو سمیہ پر اتم ان کا بھوجن کر آیا اور جب وہ آرام سے پلنگ پر بیٹھ گئے سیوکوں نے پام دبا کر پنکہ جل کر ان کی دھکابڑ دور کر دی تب ننگ دباوا نے ان سے پوچھا کہ پرم بھاگوان ادب جی اور ہمارے سخہ وصدیب جی جیل سے چھوٹ گئے ان کے آدمی سوجن تتہ پتر آدھی ان کے ساتھ ہیں اس سمیہ وے سب کو سلسے تو ہے نا یہ بڑے سو بھاگی کی بات ہے کہ اپنے پاپوں کے پھل سروپ پاپی کنز اپنے انیائیوں کے ساتھ مارا گیا کیوں کہ سواب سے ہی دھار میں پرم سادھو یدونسیوں سے وہ صدا دیش کرتا تھا اچھا ہو دب جی شری کرسن کبھی ہم لوگوں کی بھی یاد کرتے ہیں یا ان کی ماں ہیں سوجن سمدلی ہیں سخہ ہیں گوپ ہیں انہیں کو اپنا سوامی اور سروسو ماننے والا یہ برج ہے انہیں کی گوئیں برندہ بنو اور یہ گرراج ہے کیا ہوئے کبھی ان کا اسمان کرتے ہیں آپ یہ تو بتلائیے کہ ہمارے گوپ ہیں اپنے سورت باندھموں کو دیکھنے کے لیے ایک بار بھی یہاں آئیں گے کیا یدوئے یہاں آ جاتے ہم ان کی وہ سوگر ناسکہ ان کا مدر حاصل منو اور چتون سے یک تو مخ کمل دیکھتے لیتے ادب جی شری کرسن کا آہر دے ادار ہے ان کی سکتی اننت ہے انہوں نے دعویہ نل سے آدھی پانی سے برساس اور ازگر آدھی انیکوں مرتیوں کے نمینتوں سے جنہیں ڈالنے کا کوئی اپائی نہ تھا ایک بار نہیں انیک بار ہماری رکشہ کی ہے ادب جی ہم سیکرد کے وچھتر چرچتر ان کی ویلاس پونڈ ترشی چتون انمان تحاس سے مدر بھاسان آدھی کا ازمن کرتے رہتے ہیں اور اس میں اتنے تنمائے رہتے ہیں کہ اب ہم سے کوئی کام کاج نہیں ہو پاتا جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی ندی ہے جس میں سیکرس نے جلکیڑا کرتے تھے یہ وہی گیر راج ہے جسے انہوں نے اپنے ایک ہاتھ پر اٹھا گیا تھا یہ وہی ون کے پردیس ہے جہاں سیکرس نے اور گو میں چراتے ہوئے بانسوری بجاتے تھے اور یہ وہی ستھانے جہاں وہ اپنے سکھاؤں کے ساتھ انہیں کو پرکار کے کھیل کھیلتے تھے اور ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے چن چن ابھی مٹے نہیں ہیں تو انہیں دیکھ کر ہمارا من سیکرس میں ہو جاتا ہے اس میں سندھیل نہیں کہ میں سیکرس نے اور بلنام کو دیو شروعنی مانتا ہوں اور یہی بھی مانتا ہوں کہ وہ دیوتاؤں کا کوئی بہت بڑا پریوجن صدح کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں سویہاں بھگوان گرگا چارج جی نے مجھ سے ایسا ہی کہا تھا جیسے سنگھ بینا کسی پریسرم کے پسوں کو مار ڈالتا ہے ویسے ہی انہوں نے کھیل کھیل میں ہی دس ہزار ہاتھیوں کا بل رکھنے والے کنس اس کے دونوں اجیے پہلوانوں اور مہا بلسالی گجراج کو وہ لیا پیڑ کو مار ڈالا انہوں نے تین ٹال لمبے اور اتینت درڑھ دھنس کو ویسے ہی توڑ ڈالا جیسے کوئی ہاتھی کسی چھڑی کو توڑ ڈالا ہے ہمارے پیارے صدح کرنے ایک ہاتھ سے سات دنوں تک گر راج کو اٹھائے رکھا تھا یہی سب کے دیکھتے دیکھتے کھیل کھیل میں انہوں نے پرلمب تینک ارسٹ ترناورت بک آدھی انہوں بڑے بڑے دیتیوں کو مار ڈالا جنہوں نے سمست دیوتار اسروں پر بجیب رابط کر لی تھی سی سگریب جی کہتے ہیں کہ پریچھت نند بابا کا ہردہ یوں ہی بھگوان سی کرسن کے انراغ رنگ میں رنگا ہوا تھا جب اس پرکار سے ان کی لیلاؤں کا ایک ایک کر کے اسمان کرنے لگے تھا تب تو ان میں پرہم کی باڑھی آ دی وہ ویول ہو گئے اور ملے کی اتینت اتکنٹہ ہونے کے کارن ان کا گلار اندھ گیا وہ چپ ہو گئے یسودہ رانی بھی وہیں بیٹھ کر نند بابا کی باتیں سن رہی تھیں سی کرسن کی ایک ایک لیلہ سن کر ان کے نیتر سے آنسو بہتے جاتے تھے اور پتر سرے کی بار سے ان کے اسطنوں سے دودھ کی دھارہ بہتی جا رہی تھیں اور دب جی نند بابا اور یسودہ رانی کے ہڑے میں سری کرسن کے پرتیک ایسا آغاد انراغ ہے یہ دیکھ کر آنند مگن ہو گئے اور ان سے کہنے لگے اوہ دب جی نے کہا ہے ماند اس میں سندے نہیں کہ آپ دونوں سمست سریر دھاریوں میں اتینت بھاگیوان ہیں سرانہ کرنے یوگ ہیں کیونکہ جو سارے چراشر جگت کے بنانے والے اوہ سے گیان دینے والے نارائن ہیں ان کی پرتی آپ کے ہردے میں ایسا واتسل جائے اس نے ہے پتر بھاو ہے برنام اور سیر کرسن پران پرس ہیں وہ سارے سنسار کے اپادان کارن اور نمینت کارن بھی ہیں بھاگوان سیر کرسن پرس ہیں برنام جی پردان پرکڑتی یہی دونوں سمت سرینوں میں پروشت ہو کر انہیں جیون دان دیتے ہیں اور ان میں ان کے اتیانت بلکشن جو جیان سروپ جیو ہے اس کا نیامن کرتے ہیں جو جیو مرتیو کے سمیے اپنے سدھ بن کو ایک چھن کے لیے بھی ان میں لگا دیتا ہے دیوہ سمست کرم واسناؤں کو دھو بہتا ہے اور سیگری سوری کے سمان تیجسوی سزا برہم میں ہو کر پرم گتی کو پرابت ہوتا ہے وہ بھاگوان ہی ہیں جو سب کے آتما اور پرم کارن ہیں بھاکتوں کی اویرہ سا پون کرنے اور پرتبی کا بھار اتارنے کے لیے منشکاسہ سرین گرہن کر کے پرگٹ ہوئے ہیں ان کے پرتی آپ دونوں کا ایسا سدھر بات سلی بھاو ہے پھر مہتماوں آپ دونوں کے لیے اب کونسا سب کرم کرنا سیس رہ گیا ہے وقت بسل یدونس رومنی بھاکوان سیکر سے تھوڑے ہی دنوں میں برج میں آئیں گے آپ دونوں کو اپنے ماں باپ کو آنند کریں گے جس میں انہوں نے سمست یدونسیوں کے دروہی کنسو کو رنگ بھومی میں مار ڈالا اور آپ کے پاس آ کر کہا کہ میں برج میں آؤں گا اس قطر کو ایسا ست کریں گے نند بابا اور ماتا یسوزا جی آپ دونوں پرم بھاگ گسا لئے کھید نہ کریں آپ سری کرسن کو اپنے پاس ہی دیکھیں گے کیوں کہ جیسے کاشٹ میں اگنی صدا ہی بیاپک روپ سے رہتی ہے ویسے ہی وہ سمست پرانیوں کے ہردہ میں سروضہ براجمان رہتے ہیں ایک سریر کے پرتی عویمان نہ ہونے کے کارن نہ تو کوئی ان کا پریہ ہے اور نہ تو اپریہ وہ سب سے اور سب کے پرتی سمان ہیں اس لئے ان کی درستی میں نہ تو کوئی اتم ہے اور نہ تو ادھم یہاں تک کہ برسمتہ کا بھاگ رکھنے والا بھی ان کے لئے برسم نہیں ہے تو ان کی کوئی ماتا ہے اور نہ پتا نہ پتنی ہیں اور نہ تو پترہ دی نہ اپنا ہیں اور نہ تو پرایا نہ دے ہے اور نہ تو جنم ہی اس لوک میں ان کا کوئی کرم نہیں ہے پھر بھی وہ سادھوں کے پریتران کے لئے لیلا کرنے کے لئے دیوادی ساتھوکر متسیادی تامس ایم منس آدھی مصر یونیوں میں صدی دھارن کرتے ہیں بھاگوان اجنما ہیں انہیں پراکرت ست رج آدھی میں سے ایک بھی گن نہیں ہے اس پرکار ان گنوں سے عطیت ہونے پر بھی لیلا کے لئے کھیل کھیل میں وہ ست رج اور تم ان تینوں گنوں کو سویتار کر لیتے ہیں اور ان کے دوارہ جگت کی رسنا پالن اور سنگھار کرتے ہیں جب بچے گھومری پریتا کھلے لگتے ہیں یا منس بیگ سے چکر لگانے لگتے ہیں تب انہیں ساری پرتوی گھومتی ہوئی جان پڑتی ہے ویسے ہی واسطہ میں سب کچھ کرنے والا چتہ ہی ہے پرنت اس چتہ میں اہم بدھی ہو جانے کے کارن بھرمو بس اسے آتما اپنا میں سمجھ لینے کے کارن جیب اپنے کو کرتا سمجھ لینے لگتا ہے بھاگوان سیرکرسل کیول آپ دونوں کے ہی پتر نہیں ہیں کوئی سمجھ پرانیوں کے آتما پتر ماتا پرتا اور سوامی بھی ہیں بابا جو کچھ دیکھا یا سنا جاتا ہے وہ چائے بھوت سے سمندھ رکھتا ہو ورطمان سے اتوہ بھویسے سے استھاور ہو یا جنگم ہو مہان ہو اتوہ سیرکرسل سے پڑھ سکو بابا سیرکرسل کے اترکت ایسی کوئی وسطو نہیں ہے جسے وسطو کہہ سکے واسطم میں سب وہی ہی ہیں وہی پرمارت ستھے ہیں پرکشت بھاگوان سیرکرسل کے سکھا ادھو اور نند بابا اسی پرکار آپس میں بات کرتے رہے اور وہ رات بیٹ گئی کچھ رات سیز رہنے پر گوپیاں اٹھیں دیپک جلا کر انہوں نے گھر کی دہنیوں پر واسطو دیو کا پوزن کیا اپنے گھروں کو جھاڑ وہاہر کر ساپ کیا اور پھر دہی متھنے لگیں گوپیوں کی کلائیوں میں کنگن سوبائیمان ہو رہے تھے وہی رشی کھیشتے سمیت بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی ان کے نتم اسطن گلے کانوں کے کنڈل ہل ہل کر ان کے کنکم مندت کپولوں کی لالما بڑھا رہے تھے ان کے آبوسروں کی منیاں دیپک کی جوتی سے اور بھی جگمگا رہی تھی اور اس پرکار وہ اتینت سوبہ سے سمپن ہو کر دہی متھ رہی تھی اس سمیت گوپیاں کمل لین بھاوان سی کری کے منگل میں چرطروں متھنی کی دھنی سے مل کر اور بھی الوت ہو گیا تتہ سورغ لوگ تک جا پہنچا جس کی سورغ لہری سب اور پھیل کر دساؤں کا امانگل مٹا دیتی ہے جب بھاوان بھاون بھاسکر کا ادھر ہوا تب بریانگ ناؤں نے دیکھا نند بابا کے درواجے پر ایک سونے کا رت کھڑا ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کس کارت ہے کسی گوپی نے کہا کنس کا پریو جن صد کرنے والا اکرول ہی تو کہیں پھر نہیں آگیا ہے جو کمل نین پیارے سیام سندر کو یہاں سے مطھرہ لے گیا تھا کسی دوسری گوپی نے کہا کیا ہوا ہمیں لے جا کر مرے ہوئے سوامی کنس کا پرنزان کرے گا اب یہاں اس کے آنے کا اور کیا پریویجن ہو سکتا ہے برج واسنی اسی پرکار آپ اس میں بات چیت کر رہی تھی اسی سمیں نتی کرم سے نبرت ہو کر ادو جی آپ پہنچ اور چھالیس ماد دیائے یہاں سمابت ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن گھنٹی کو دمائیں اور کمنٹ ووکس مصی رادی کسنا لکھیں جائے سری کسنا